اسلام علیکم ناظرین کچھ جابز ویکنسیز کے لیے یہاں پر دبائی میں ہائرنگ ہو رہی ہے اور خاص طور پر یہ جابز ان سب لوگوں کے لیے ہیں جو وزٹ ویزا کے اوپر ہیں اور ان کے پاس کوئی اتنی زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے کوئی اتنی زیادہ کالفیکیشن نہیں ہے وہ لوگ ان جابز کے لیے ڈائریکٹلی اپلائے کر سکتے ہیں اور میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیلز دوں گی اور ڈائریکٹلی کمپنی کا ایمینیم ٹیسٹ دوں گا جہاں پہ آپ نے اپنی اپڈیٹنگ سی وی بھیجنی ہے بہت سارے ویورز کہتے ہیں کہ کیسی سی ویز بنانی چاہیے سی وی بلکل صاف شیٹ اور شورٹ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس سی ویز کے فارمرز نہیں ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں چاہیے آپ کو کافی زیادہ سی ویرز کے فارمرز مل جائیں گے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آپ نے اس میں اپنا ڈیٹا اپلائے کرنا ہے یہ جو ڈاپ ڈیکنسیز ہیں جس کے لیے یہ ابھی آپ کو ویڈیو میں بتا رہی ہیں یہ پبلک ایریا اٹینڈڈ کی ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے لیے اتنی کوئی کولیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے پبلک ایٹینڈڈ جو ایریا ہوتے ہیں جو جنرل کلینرز ہوتے ہیں اگر آپ اس ڈاپس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر آپ کو ویبسائٹ نگر آ رہی ہے اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ہیلپرز کی جوپ اور کلینر کی جوپس بھی مل جائے گی دسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے آپ وہاں پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں یہ ریکوائرمنٹ میں بھی پورا آتے ہیں آپ ان میکلسیز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس ایڈوکیشن ہے اچھی کولیفیکیشن ہے وہ اپلائے نہ کریں کیونکہ اگر آپ چھوٹی پوزیشن کے لیے کافی اچھی ایڈوکیشن کے ساتھ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو کنسیٹر نہیں کرتا ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ ایک ٹیمپریری جوب دیکھ رہے ہیں اور آپ نے تین چار مہینے کے بعد چلے جانا ہے اور یہ خاص طور پر میں نے ان سب کے لیے بتایا تھا ان کو اپلائے نہیں کرنا چاہیے جن کی اتنی زیادہ کولیفیکیشن ہے اس کے علاوہ کچھ ریسٹورن میں بیک جوب ہے کیشیرز ویٹرز فود انڈرز اور مینیجرز کی بھی جوب ہیں ان میکلسیز کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈسکریشن میں لنک موجود ہے آپ اس میں وزٹ کر سکتے ہیں اور سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے